اگر آپ کا hair fall کسی طرح نہیں رکھ رہا اور آپ کے بالوں میں کسی طرح سے shine نہیں آرہی اور آپ کے بال کسی طرح بھی grow نہیں کر رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج میں آپ سب لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی simple اور ایک بہت ہی powerful easy remedie شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بالوں سے hair fall کو ختم کرے گی آپ کے بالوں میں hair growth لے کر آئے گی اور بالوں کے texture کو improve کرے گی یہ آپ کے بالوں کے لیے ایک complete remedie ہے Hello everyone, Assalamualaikum تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مسیرت نزیر Welcome back to my channel امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اگر کوئی چینل پر پہلی بار آئے اور ویڈیو پسند آئے جائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نئے آنے والے کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف واؤ ماشاءاللہ اس ریمیڈی نے مجھے حیران کر دیا ہے اتنے خوبصورت ریزلٹ اتنے پیارے اس نے میرے بال سلکی سموٹ شائنی کر دیا ہے صرف ایک واش میں میں نے ابھی صرف نارمل کام کیا ہے اگر آپ بھی بہترین ریزلٹس چاہتے ہیں اسی طرح کے تو لازمی ٹرائے کیجئے سٹیپ نمبر من میں ہم لے لیں گے میتھی دارہ یہاں پہ ہاف کپ کے برابر یا فورٹو فائف ٹیبل سپون بڑے وارے میں لے لیا ہے اپنے بالوں کے اکھارڈنگ اور اس کو میں پانی میں بھگو کر پوری رات کے لئے لگ دوں گی آپ چاہے تو چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں نیکسٹ فانڈنگ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کچھ سنہرے رنگ کا اس طرح کا یلو یلو پانی ہو جائے گا آپ اس کو چھان کر الگ کر لیں میتھی دانے کا جو پانی میں نے الگ کیا تھا میں اس کو پی رہی ہوں آپ بھی اس کو پی سکتے ہیں کوئی بھی سوائے جو مومیز بننے والی ہیں ان کے علاوہ اس میں بہت سارے نیوٹریشن ریلی ہوتی ہیں یہ آپ کے ہر فول کو ختم کر دیتا ہے اور جو چیزیں اوپر سے لگانے میں اثر نہیں کرتی ہیں آپ کو پینے میں اتنی جلدی اثر کریں گی کہ آپ کے بالوں کی پرابلم سوال ہو جائیں گی اب کسی پین میں یا برطن میں الگ سے دو کپ پانی لے لیں اور اس کے اندر جو ہم نے میتھی دانہ بھگو کر رکھا تھا وہ ڈال دیں اور اس کو اچھے سے پکنے کے لئے چھوڑ دیں ایک بلینڈنگ جال لیں گے اور ابھی جو ہم نے میتھی دانہ کو بوائل کیا تھا اس کو سارا کا سارے اس کے اندر ڈال دیں گے اگلی انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے یہاں پہ ہبسکس کے فلاورز اور پتے اگر آپ کے پاس فلاورز ہیں تو آپ فلاورز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پتے ہیں تو آپ پتے بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ پھول آپ نے لے لینا ہے ان کی شکل پر مر جائے گا میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا آپ اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پتلا بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں اگر آپ دھوتے وقت زیادہ مہنت نہیں کرنا چاہتے اب جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس پیسٹ کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے میں ڈالوں گی سرسوں کا تیل یعنی موسٹرڈ آئل جو آپ بچپن سے یوز کرتے آرہے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ہیر فول ہو رہا ہے تو آپ بادام کا تیل 1 سے 2 چمچ بھر کے ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے بالوں کو سلکی سموچھ آئی نہیں بنایا گا اب میں یہاں پر لے رہی ہوں وائٹیمین ای کے دو بڑے کیپسول 400 ایم جی والے یہ آپ نے اگر ہے تو آپ کے پاس آپ ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بادام کا تیل یوز کیا ہے تو اس میں وائٹیمین ای کا کانٹنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ تھوڑا بہت آئل ہے اور کافی زیادہ پیسٹ ہے تو آپ نے اس کو اچھے طرح کیسے مکس کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ باڑا لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں کوم کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بالوں کو ہلکا سا گیلہ کر لیں گے اب اس پیسٹ کو ہم اپنے سکیلپ سے لے کے بالوں کے اینڈ تک اچھے سے مانگ کھول کھول کر لگا لیں گے تاکہ ہمارے سارے بالوں میں یہ آرام سے لگ جائے اگر آپ نے اس کو سٹارٹ میں چھان لیا ہوگا تو یہ پتلا ہوگا ورنہ یہ بہت زیادہ تھک ہوگا اور آپ کو بال دھونے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے تو گھبران نہ دیں آرام سے یہ بال سکنے کے بعد دیس سے چالیس منٹ تک آپ اپنے بالوں میں اس کو لگا رہنے دیں گے اور ڈرائنے دیں گے اور اس کے بعد آپ نارمل شیمپو سے واش کر لیں گے ویک میں ایک بار اس ریمیڈی کو لازمی یوز کریں تو یہ دی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ